دیکھیں ایک سوال ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو کوئی نصیحت کرنا چاہتی ہوں اور میرا بچہ مجھ سے دور ہے میں اس کو کوئی خط لکھ رہی ہوں یا میسیج بھیج رہی ہوں تو میں کیا کروں گی اس کو جب میسیج لکھوں گی تو ایسے لکھوں گی کہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ آ جائے میں ایسے تو نہیں کروں گی نا کہ اتنا مشکل میسیج لکھوں کہ اس کو سمجھ جائے کہ میں نے اس کو کیا کہا ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ میرے رب نے جو مجھے نصیحتیں بھیجی ہیں جو احکامات بھیجے ہیں جو شریعت بھیجی ہے وہ ایسے بھیجتے ہیں کہ اس بندے کوئی سمجھ نہ آئے جس کے لیے میں نے یہ بھیجی ہے قرآن بہت آسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانَ لِلْذِكْرِ حَلْ مِنْ مُدْذَكْرِ کہ میں نے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت لینے والا تو ہمیں کیوں یہ ڈر لگتا ہے کہ قرآن مجھے سمجھ نہیں آئے گی ہم کیوں ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ہمیں یہ ڈرا دیا گیا ہے شروع سے کہ یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے قرآن کے سارے احکامات جو ہمارے دے بے دے زندگی کے لیے ضروری ہیں اور ہمارے لیے عمل کے لحاظ سے وہ سب بہت بیانہ ہیں بہت آسان ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے خود قرآن میں کہا ہے کہ کچھ آیات مشتبے ہیں اس کا ہماری زندگی میں عمل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ غائب کی باتیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی نے خود فرمایا کہ اس کی اصل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر ہم قرآن سے کیوں گھبرائے پھر ہمیں کیوں یہ لگتا ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے اسی ماں کی طرح جب وہ اپنے بچے کو خط لکھتی ہے تو وہ یہ سوچ کے لکھتی ہے کہ اس کا ایک ایک حرف میرے بچے کو سمجھ آجائے کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ نصیحتیں کی ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا دے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ